دیکھئی جی بیسیکلی نائنٹی ایٹی فور کے بعد تو گاسیب کورتوں نے یا کازیب کورتوں نے گاسیب ہم کہتے ہیں پاکستانی فورسز کو اور کابز ہم کہتے ہیں انڈین فورسز کو انہوں نے یہ سمجھا کہ کشمیر کے تحریک ہم نے ختم کی ہے مقبول بٹ کو تقتیدار پر شرائے گے اس کو ہم نے ٹوٹلی یہ ختم کر دیا ہے دیاست جمہ کشمیر کے اندر سے تین طبقے کے لوگوں نے بارڈکرس کیا ایک جو کرمنل قسم کا تھا جس کو یہاں سلمہ بند ہو گیا جس کو یہاں شراب بند ہو گئی تھی یہ سچ ہے یہ سچ اتنا کڑوا سچ ہے یہ آج تک کسی نے نہیں بولا ہوگا یہ میں بولے گا کوئی ایک تو وہ طبقہ گیا ہے اس کو یہاں وہ ساری چیزیں بند ہو گئی اس نے ادھر ڈھونڈا وہ دوسرا طبقہ وہ ہے جو بزنس مائنڈ کے لیہا سے سوچتے تھے جس لائک سم ایپی ایسی والی میں ان کی نشان دی کرلوں گا ایک ایپی ایسی والا کہتا ہے ہریت کانفرنس والا کہتا ہے آئے میں پادر آف فائو ڈاکٹرز اور ہریت کانفرنس میں ممبر تھا ایگزیکیوٹی باڈی کا ممبر تھا یہاں ایک ہریت کانفرنس والے کا وہ ادھر تھا ممبر ادھر سے تنخواہ لیتا تھا اس کو بیجتا تھا اور پانچ بچے اس نے ڈاکٹر سیلیکٹی کے کشمیر کاز پہ اور ہمیں دمکی دیتا تھا پاکستانی میں بیٹھ کے کہتا تھا آپ کو نہیں پتا آئے میں پادر آف فائو ڈاکٹرز وہ کسے لیا ایک طبقہ وہ تھا ان کے ہم نشان دی کرلیں گے ان کو ہم سارا روڈ پہ لے کے آئیں گے یہ اس شہید کے بچے کو اس شہید کی بیوہ کو نہیں پوچھا گیا ہے اس کے ارمانوں کا یہاں کوئی تحفظ نہیں کیا گیا اور یہ دوسرا طبقہ تیسرا طبقہ تھا جو ہماری طورہ کا کمیٹڈ تھا وہ کسی بھی آرگنائزیشن میں موجود ہوگا اور ہے یہ میں نہیں کہوں گا خاری جی کے ایپ میں ہی ہے وہ اس کو آپ ایچ ایم میں بھی دیکھو گے اس کو آپ علومر میں بھی دیکھو گے اس کو آپ جو بھی آرگنائزیشن ہے جو پاکستانی جو ایس ای کے کچھ کارندے بھی ہے ان کے بھی جو ہے تو وہ کمیٹڈ لوگ وہ اپنے کاز کے لیے کمیٹڈ ہے وہ اپنے کاز کے ساتھ ہے وہ چاہے وہاں رہے یا وہاں سے یہاں آئے چونکہ وہی دو طبقے ایک طبقہ تو وہاں سیٹل ہے جو بزنس کے لیہا آسے گیا تھا اور حریت پہ ادھر قبضہ کیا ادھر باگی جگہوں پہ قبضہ کیا وہ تو ٹھیک ہے جو واپس آ گیا جو متصر ہوا وہ واپس آ گیا جو ہماری طرح سروائیول کر رہے ہیں وہ ابھی بھی موجود ہے پاکستانی محفوظہ کشمیر کے اندر اور وہ جب دیکھ لیں گے کہ ہماری ضرورت اس پارٹ میں آ جائیں گے اس لیے نہیں آئیں گے کہ ہمیں سروائیول کا مسئلہ ہوگا یہ آپ جو گیترنگ دیکھ رہے ہیں آ رہی ہے یہ گیترنگ تو نائنٹی ایٹی نائن میں بھی گئی تھی جب جماعت اسلام میں نے مہربانی کی ہے آج جو آزادی کی دع آزادی رہے گلانی صاحب انہوں نے نعرہ لگایا کدھر جی سوپور کپور اور اپور اپور میں وہی لوگے تھے اور واپس بھی وہی لوگ آ رہے ہیں مقبول بڑ شہید کے خطوط اٹھا کے پڑھ لے وہ کوٹ قرآن کو کرتا ہے کہ قرآن کیا درست دیتا ہے ان کا قرآن تو ان کو درست دیتا ہے گلانی صاحب کو یہ تو کریش چھڑ اچھا لے اس نے مقبول بڑ شہید میں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے کیا خوک آیا ہے کہ جب اوپر آسمان پر تھوکے پھینکو میں گلانی صاحب کو آپ کی وسط سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں شیخ عبداللہ کی برسی پہ کرون روپیہ خرج ہوتا ہے یہاں کل آپ کی برسی پہ اربون روپیہ خرج کر لے گا پاکستان کہ اگر جب آپ مریں گے یہاں سردار ابراہیم کے ڈیتھ انورسری پہ کرون روپیہ انویسٹ ہوتا ہے مقبول بڑ شہید کا کوئی اتنا سرمایہ نہیں ہے میں ہوں مجھے کوئی سرمایہ نہیں ہماری وہی لائپ ہے ہماری وہی زندگی ہے جو وہ چھوڑ کے گیا آپ دیکھ لیں میں گلانی کو چلینج کرتا ہوں ان سارے لیڈروں کو آئیے ایت صاحب کے لیے کھڑے ہو جائے سری نگر کے لال چوک میں ہم بھی ایسٹرز دکھائیں گے کہ ایٹی نائن میں ہمارا کیا تھا جو بڑھ گیا وہ شہیدوں میں تقسیم کر لیں آپ بھی ایسٹرز دکھا لیں آئیے پھر دیکھتے ہیں مقبول بڑھ کے کون بات کرتا ہے یہ مقب کو زندہ رکھا ہے اور اسی شان سے زندہ رکھا ہے ہم نے اس میں اضافہ نہیں کیا کیونکہ میرے اگر چار ہزار آمدن ہے میری بی بی پاکستانی ہے میں ایک اچھی لائپ گزارتا تھا پاکستانی مقبول بڑھ کے لیے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اور یہاں میری وائف درجی کا کام کرتے ہیں لائف گزارنے کے لیے تو میں ان کو دعوت آؤ مقبول بڑھ پہ انگلی اٹھانے سے پہلے پہلے اپنے گریبان میں جانکو آپ کدھر کھڑے ہو آپ نے تو عسکریت کو چلینج کیا تھا آپ ازان ہمارے پاس موجود ہے نائنٹ ایٹی نائن کے جو اکبار خود جماعت اسلائی میں نکالا کرتی تھی ابھی انہوں نے بند کیا ہے انہوں نے ہندوستان کو دعوت دیا آؤ یہ دشت کر دیا آپ ہمیں اسلاح دو ہم لڑیں گے اس وقت یاسین ملک دشت کرتا جاوید بڑھ دشت کرتا گناہ نبیبار شہید دشت کرتا مкамشان بدل دشت کرتا اسے حلال بیگ شہید دشت کرتا اسے اجازدار شہید دشت کرتا اسے مقبول الائی شہید دشت کرتا مقبول الائی ہمارہ تھا بعد میں جاکے حضب المجاجین اس نے جائن کیے اشرب دار ہمارا تھا باغ میں جا کے انہوں نے وہ دہشت کرتے ہیں آج کدھر یہ جہاد بن گیا آج کدھر قرآن کی تعویلوں کے ساتھ ہم اس وقت بھی قرآن کی تعویلوں کے ساتھ تو اس کو جوڑتے تھے اور آج بھی جوڑتے ہیں کیوں ہم دو پالسیاں نہیں چلاتے ہیں ہم ڈبل پالسی چلانے والے لوگ نہیں ہیں ان کو میں دعوت دیتا ہوں ایت صاحب کے لئے سیرنگر کے لال چوک میں کھڑے ہو جائے اور دیکھتے ہیں کون کس نے ماں کا دودھ پیا ہوگا کون ڈبلے کے دودھ پلا ہوگا ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ لوگ کیا کر رہیں گے یہ لوگ کس طرح سامنا کر لیں گے اس عوام کا جنہوں نے ان کا ایک تو قتل عام کراتے ہیں پھر کہتے ہیں لوگ انہیں تحریک پھیل کی آپ کے پاس کوئی تحریک ہی نہیں ہے ایک سو بیس لوگوں کے گھروں کے لوگ ان کا گریبان پکڑیں گے یہ شاید ابھی سوچت رہے ہیں کہ ان کے پاس ملٹنسی ہے ملٹنسی کی تھٹھ ہیں ان کے پاس ملٹنسی کی تھٹھ نہیں چلتی ہے ملٹنسی اگر شروع کی تو جے کلیف نے کی ہے ملٹنسی اگر دوبارہ شروع کر سکتے تو جے کلیف کر سکتے ہیں یہ تب بھی یہی حوارے رہیں گے آج بھی یہی حوارے رہیں گے اور مقبول بار شہید پر بات کرنے سے پہلے لکھنے سے پہلے ایک سو ایک دفعے سوچیں ہم نے ان کی نمازیں بھی دیکھی ہے ہم نے ان کا قرآن بیجتے ہوئے بھی دیکھا ہے ہم نے ان کا اسلام بیجتے ہوئے بھی دیکھا ہے یہ تو سیدھا بیجتے ہیں گھر میں کوئی اسلام ہے نہیں محلے میں ہے نہیں بی بی پہ ایپلائے ہے نہیں بیٹی پہ ایپلائے ہے نہیں چلو جی کدھر جائیں گے پاکستان سے ملیں گے ادھر اسلام ہوگا اور یہاں کہا رہے آپ کے کھانوں کو کیوں نہیں یہاں ہیں ایک لاکھ ایک دفعہ پہلے یہ سوچیں جب یہ مقبول بات پہ بات کر لیں گے اور ہم نے آج تک ان کا پردہ رکھا تھا آج کے بعد ہم ان کے پول کھولیں گے انہوں نے تحریک میں کیا کیا کھلوار کیے